بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ التاحرین ولعنت اللہ علی آداء مجمعین علی قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وہو اصدق القائلین انہ نحن نزلن الذکر وانہ لہو لا حافظون ہماری گفتوب کا عنوان ہے مولانا شبیر میسمی صاحب کا ایک کلپ کے جس میں انہوں نے اشارہ کیا آئمہ علیہ السلام سے منصوب کتابت کا اور صفقت لسانی میں وہ کہہ گئے اصلی قرآن اب بلا شک اگر کتابت آئمہ علیہ السلام کی ہو جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گران قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک کتاب خدا دوسرے میرے اہل بیت جب تک تم ان دونوں سے وابستہ روگے کبھی بھی گمرہ نہ ہوگے یہاں تک کہ دونوں میرے پاس حوزہ کوسر پر پہنچ جائیں گے بلا شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اصل اور احساس قرآن اور اہل بیت علیہ السلام ہیں لہٰذا ان کی کتابت کو اور ان سے منصوب قرآن کو اگر کہا جائے اصلی کتابت قرآن اور اصلی قرآن قرآن تو کسی قسم کا مبالغہ نہیں لیکن ان کی گفتگو کو مسیوس کیا جا رہا ہے تو سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ تمام ادیان اور مذاہب کا احترام ہے اور ہم تمام ادیان اور مذاہب کے ساتھ ڈسکشن کے قائل ہیں اور خصوصاً عالم اسلام میں ڈسکشن کے قائل ہیں اور کسی کے بھی چاہے کسی بھی کوئی دین اور مذہب کا ہو یا دین اور مذہب نہ بھی رکھتا ہو نہ اس کی جان کو خطرے میں ڈالنے کے قائل ہیں نہ اس کی مال اور نہ اس کی عزت اور نہ اس کی عبرو کو خصوصاً برادران اہل سنت سب ہمارے بھائی ہیں لیکن ان کے علماء جو صدیوں سے ہمیں مختلف جھوٹے دعووں کے ذریعے سے قتل کرتے آئے ان میں سے ایک ان کا سلسلہ تھا کہ جیشنیوں کا قرآن بکری کھا گئی تو پہلے ہم اس جانب توجہ دلائیں تاکہ جو لوگ اس وقت شور مچا رہے ہیں تو ان کو ہم جواب دیں اور یہ جواب دینا ہمارا اقلاً اور شرعاً حق ہے اور یہ بتانا کہ اگر ایک موضوع آپ ہم سے منصوب کر رہے ہیں جو ہمارے ہیں نہیں ہے اور اگر کوئی موضوع نکل بھی آئے اور اس جیسے آپ کے بہت سارے موضوعات ہوں تو پھر یہ سوچنا چاہیے کہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھراؤ نہ کریں گو کہ قلعے پر بیٹھ کر بھی پتھراؤ کسی پر نہیں کرنا چاہیے تو صدیوں میں ہمیں لاکھوں کی تعداد میں قتل کیا گیا کہ جیشنیوں کا قرآن بکری کھا گئی جبکہ یہ روایت ہمارے نہیں ہے در حقیقت حضرت عائشہ نے ایک فتوہ دیا تھا اور اس فتوے کی بھی ضرورت نہیں تھی اور بغیر کسی ضرورت کے دیا تھا یعنی کوئی مجبوری نہیں تھی وہ تھا رضا القبیر یعنی بڑی عمر کے افراد کو دودھ پلانا اس سے عالم اسلام میں آج تک ایک دھماکے سی کسی کیفیت ہے اور امہات المومنین بھی بہت ان پر ناراض ہوئیں اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ یہ کہاں ہے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ قرآن میں تھا اب سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ یہ فتوہ انہوں نے کیوں دیا تو آپ کے سامنے ہیں سنن ابو دعود جلد نمبر دو اور صفحہ نمبر ہے 579 اور حدیث نمبر ہے 2061 اور باب کا عنوان ہے رضاعت کبیر سے حرمت کے قائلین کا استدلال یعنی بڑی عمر کے افراد کو دودھ پلا کے محرم بنانے والوں کا استدلال کیا ہے سو حضرت عائشہ اس واقعے کی بنا پر اپنی بھانجیوں اور بھتیجیوں سے کہا کرتی تھی کہ فلان کو پانچ رضعے یعنی پانچ بار دودھ پلا دو جس کے بارے میں حضرت عائشہ کی خواہش ہوتی کہ وہ ان کو دیکھ سکے اور ان کے سامنے آسکے خواہ وہ بڑی عمر کا بھی ہوتا چنانچہ وہ اس کے بعد ان کے سامنے آ جایا کرتا تھا اور یہ اس سے پردہ نہ کرتی تھی مگر ام سلمہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وصلوات اللہ وسلام علیہ اور دیگر امہات المؤمنین نے اس کو قبول نہیں کیا کہ ایسی رضاعت کی بنا پر کوئی شخص ان کے سامنے آئے اور وہ اس سے پردہ نہ کریں اللہ یہ کہ اس نے پالنے میں دو سال کی عمر میں عمر کے دوران میں دودھ پیا ہو اب ریر اور بلو سے ہم نے ہائلائٹ کیا ہے کہ یہ جو انہوں نے فتوہ دیا اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی صرف ایک وجہ تھی جو اس میں بیان ہوئی جس کے بارے میں حضرت عائشہ کی خواہش ہوتی کہ وہ ان کو دیکھ سکے اور ان کے سامنے آ سکے یعنی وہ جس کے لئے چاہتی تھیں کہ وہ میرے سامنے بھی آ جائے اور مجھے دیکھ لے خاتون تو دیکھی سکتی ہیں مرد کو پردے سے وہ مجھے دیکھ لے جس کے بارے میں یہ پسند کرتی تھی کہ وہ مجھے دیکھ سکے اور سامنے آس سکے یہ تو تھی وجہ اور بلا شک یہ کوئی معقول وجہ نہیں لیکن جب ان پر سوالوں کی بوچھار ہوئی خصوصاً امہات المومین اور علی الخصوص حضرت ام سلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تو انہوں نے پھر اس اپنے فتوے کو جسٹیفائے کرنے کے لئے ایک داستان بنائی اور وہ تھی سننے ماجہ کی جلد نمبر دو اور صفحہ نمبر ففٹی ون باب ہے تھرٹی سکس باب رضا القبیر اور حدیث نمبر ہے ون نائن فور فور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رجم کی آیت اور بڑی عمر کے آدمی کو دس بار دودھ پلانے کی آیت نازل ہوئی اور میرے تخت تلے تھی یعنی میرے بستر کے نیچے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال ہوا اور ہم آپ کی وفات کی وجہ سے مشغول ہوئے تو ایک بکری اندر آئی اور وہ کاغذ کھا گئی کونسا کاغذ کھا گئی جس پہ آئے رجم تھی اور جس پہ آئے رضا تھی بغول ماذا اللہ حضرت عائشہ کے اب یہاں سے پتا چلا کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی کیونکہ قرآن کو منسوخ بکری نہیں کرتی بلکہ اللہ سبحانہم و تعالی فرماتا ہے اور یہ فرماتی ہیں کہ ابھی حکم تو چل رہا ہے لیکن جی قرآن میں سے آیت غائب ہو گئی وہ بھی بکری کھا گئی اب اس آیت کا کسی بھی صحابی کو اور کسی بھی امہات المؤمنین میں سے کسی کو علم نہیں تھا تو یہ انہوں نے اللہ کی جانب ایک نسبت دی اب یہ دیکھیں کہ تحمت لگائی شیعوں پر کہ شیعوں کا قرآن بکری کھا گئی جبکہ ایسا نہیں ہے کہ یہ داستان حضرت آئیشہ نے بنائی لیکن اہل سنت علماء نے عوام ہمارے بھائی ہیں ان کے علماء نے وہ پالیسی اختیار کی جس کے بارے میں کہا جائے کہ چور نے اتنا شور مچایا کہ اپنی جانب سے توجہ کو ہٹا دیا یعنی یہ داستان خود ان کے ہاں تھی حضرت آئیشہ سے منصوب تھی لیکن یہ انہوں نے شیعوں پہ ڈال کے ان صدیوں میں ہزاروں لاکھوں شیعوں کو قتل کر دیا اب اگر کوئی اہل سنت ناراض ہوتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے جب آپ ہمیں اس بہانے قتل کریں گے تو کیا ہم آپ کو نہ دکھائیں کہ یہ ہمارے ہاں نہیں ہے تو یہاں سے تو پتا چلا کہ اہل سنت خود تحریف کے قائل ہیں یعنی قرآن میں سے کچھ چیز بکری کھا گئی اور اس کی وجہ سے آج تک ہمارے سامنے نہیں ہیں ماذا اللہ اب آپ کے سامنے ہیں الاتقان فی علوم القرآن اور صفحہ نمبر ہے باب نمبر بہت واضح ہے انیسویں نو اور صفحہ نمبر ہے ون سوئنٹی فور اور صفحہ نمبر ون سوئنٹی فور پر ریٹ سے ہم نے ہائلائٹ کیا ہے پہلے مالک کی رائے ہے سور برات کے بارے میں کیونکہ اس سے پہلے ڈسکشن ہوا کہ مولا امیر المؤمنین نے فرمایا کہ قرآن مجید میں سور برات میں بسم اللہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس میں برات کا ذکر ہے اور جنگ کا ذکر ہے لیکن مالک کی رائے کیا ہے مالک سے مروی ہے کہ جس وقت اس سورہ کا آغاز ساقط ہو گیا تو بسم اللہ بھی اسی کے ساتھ نکل گئی کیونکہ یہ عمر ثابت شدہ ہے کہ سور برات طوالت میں سور بقرہ کی ہمپلہ تھی اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ سور برات کا ایک پہلا حصہ پورا کا پورا ساقط ہو گیا اور کہتے ہیں یہ عمر ثابت شدہ ہے کہ سور برات جو ہے وہ سور بقرہ جتنی تھی یعنی ایک بڑا بڑا حصہ سور برات کا ماذا اللہ ماذا اللہ زائل ہو گیا اب گرین سے موضوع ہے ابن مسعود نے چونکہ اپنے مصحف میں معوضتین کو نہیں لکھا ہے معوضتین یعنی سور فلق اور سور ناس کو نہیں لکھا ہے اس لیے اس میں محض ایک سو بارہ سورتیں ہیں تو یہاں پتا چلا کہ جس وقت کتاب لکھی گئی تو ان کے سامنے بھی یا جیسا کہ ان کو خبر تھی کہ ابن مسعود کا صحیفہ موجود تھا اور اس میں بجائے ایک سو چودہ کے ایک سو بارہ سورتیں تھی اور سور فلق اور سور ناس نہیں تھی اس سے پتا چلا کہ ان کی عقیدے کے عدبار سے یعنی اہل سنت کے عدبار سے اس وقت جو سور فلق اور سور ناس قرآن میں ہے ماذا اللہ ماذا اللہ وہ قرآن کا حصہ نہیں یعنی قرآن میں سے کچھ نکل بھی گیا اور ماذا اللہ ماذا اللہ قرآن میں کچھ داخل بھی کر دیا گیا اگر یہ سب کچھ ہمارے ہاں ہوتا تو پھر آپ سوچیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا اب اس کے بعد ہے عبی کے مصحف میں بجائے دو زیادہ تھی اور ابن مسعود میں ایک سو چودہ کے بجائے دو کم تھی قاب نے اپنے مصحف میں فاتحة الكتاب معوزتین لکھی لیکن کیسے پڑھتے تھے اللہم انہا نستعینوکا اور اللہم ایاک نعبدو تو کیا یہ تحریف ہے اگر یہ سب کچھ ہمارے ہاں ہوتا تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوتا اور ابن مسعود نے ان کو چھوڑ دیا یعنی ان دو سوروں کو چھوڑ دیا پھر عثمان نے انہیں انہی سورتوں میں فاتحة الكتاب اور معوزتین کو اپنے مصحف میں لکھا یعنی یہاں سے پتا چلا کہ حضرت عثمان نے ان تین سوروں کو بڑھا دیا معذر اللہ معذر اللہ اور انہوں نے نہیں لکھا تھا یہی والا موضوع الاتقان فی علوم قرآن کے عربی مطن میں آپ کے سامنے ہیں اور صفحہ نمبر ہے ون ایٹی فور اب آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں مولانا شبیر میسمی صاحب سے جو ہماری گفتگو ہوئی اور جو احتمال ہم نے دیا تھا اور بہت واضح سا احتمال تھا کہ ان کا اشارہ آئمہ علیہ السلام کی کتابت کی جانب ہے لہٰذا ان سے پوچھ کے ہم نے ان کی گفتگو کو ریکارڈ کیا اور اب آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں جی بھالیکم جی بھالیکم السلام قبلہ میں شہریار بول رہا ہوں کیسے مزاج آپ پہچان گئے ہوں گے لیکن میں بات کرنے سے پہلے اور سلام علیکس سے پہلے بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں آپ کی اجازت ہے تاکہ آگے بات کو ریکارڈ کر سکیں جو آپ کے کلپ کے بارے میں ہماری باتیں پوبرش بھی کیجئے ہماری کوئی بات پرابیٹ نہیں نہیں ہے بتانا اخلاقی ذمہ داری تھا لہذا میں نے سلام علیکس سے پہلے چاہاں کہ یہ میں ڈسکس کرتے ہیں اللہ کو زیادہ ہے شہر بھی شہر ہے بھائی شہریت صلی جی جی بلکل خیریت سے آپ کیسے ہیں دیکھ کے رہتے ہیں ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اللہ آپ کی توقعات میں اضافہ فرمائے ایک زحمت دینی تھی مختصر سے اس وقت آپ بھی مصروف ہوں گے شاید کافی صبح ہے اس وقت آرام کر کے آپ اٹھے ہوں گے ایک کلپ آپ کا چل رہا ہے تو اس میں بظاہر تو بہت واضح سی بات ہے کہ آپ جب کہنا چاہ رہے ہیں کہ تحقیق کی ہے اور کاغذ کی عمر کو دیکھا جا رہا ہے تو بہت واضح سا ہے ویسے تو ہمارے لئے تو کہ آئمہ کا لکھا ہوا قرآن یہ آئمہ کا خط ہے ہمیں تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے اگر آپ اپنے الفاظ میں بیان فرمائیں وہ ایک سب کے لسانی میں یہ بات آ گئی کہ اصلی قرآن اس وقت جتنے قرآن دنیا میں مسلمانوں کے ہم وجود ہیں جس وقت دفاق ہے اصلی قرآن ہے یہ صرف اصلی کتابت ہے میں معصومین علیہ السلام کی جس پتہ کی قرآن ہو رہی ہے تو وہ اس طرح سے رہ لیا گیا جیسے یہ قرآن جو ہے نعوذ باللہ اللہ نہ کرے اصلی نہیں اور وہ قرآن جو ہے وہ اصلی نہیں اصلی معصومین علیہ السلام کی کتابت سامنے آ گئی ہے خط جو اس کا کہتا ہے رسول خط رسول خط تو الگ الگ ہو سکتے ہیں اس سے تو نہیں کرے ہو سکتا تو وہ ہماری سکتے لسانی کی وجہ سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ مسئلت نعوذ باللہ کوئی وہ اصلی قرآن اور اس طرح کا مسئلہ سامنے آ گیا مرحل ہم نے اپنی طرح سے از خائری کر لی سکتے لسانی پر اب وہ جن ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ چلاتے رہیں لیکن الحمدللہ اہل سنت کے پہنس علماء پہنس کی وضاحت پیش دی اور روانے مجھے قبول بھی کر لیے کوئی مشکل نہیں دعا کرتے ہیں اللہ میں حقیقات میں بہتر انداز میں آگے وڑھنے کی توفیق ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ معصومین سے منصوب جو نسخیں ہیں انشاءاللہ ان کی ہم زیارت کریں کہ بلا شک وہی قرآن ہے لیکن ان کی متبرک کتابت اور ان کی متبرک خط ہو تو وہ ہم لوگوں کے لئے اور مرانیت کا سبب ہوگا کہ الحمدللہ قرآن مجید کا کوئی دوسر ایڈیشن نہیں ہے دنیا میں یہ جملہ میرا بہت اصل مسئلہ یہاں ہی سے ہے بائبل کے اتنے ایڈیشن اس کے اتنے ایڈیشن اس کے اتنے قرآن مجید ایک ہے بس اس کے پرنٹنگ لاکھوں کا روڑوں ہیں لیکن ایڈیشن صرف وہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نادل جو رسول خط محصومین علماء السلام کی ہے اور کتابت ان کی زبان کی بس اتنی سی بات مجھے بھی یہی تھا اور ظاہر ہے کہ آپ بھی یہی کہنا چاہتے تھے جی بہت شکریہ آپ نے فون کیا اور دوستوں کو سلام دیجئے ہمارا اب آپ نے واضح دیکھا کہ وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کا اشارہ آئیمہ علیہ السلام کی کتابت کی جانب تھا لہٰذا دنیا پر میں مختلف نسخیں ہیں جو آئیمہ علیہ السلام سے منصوب ہیں لیکن ان کے میٹریل پر ایک تحقیق کی جاتی ہے اور وہ تحقیق ہوتی ہے ریڈیو کاربن ڈیٹ کے ذریعے سے یا کہا جاتا ہے کاربن ڈیٹ اور یا کہا جاتا ہے کاربن فورٹین ڈیٹ اب بہت سارے نسخیں دنیا بھر میں ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ منصوب ہیں لیکن یہ نہیں کنفرم کہ یہ واقعا پہلی صدی ہجری کے ہیں دوسری کے ہیں چھٹی کے ہیں یا ساتھویں کے ہیں ہمیں کیا مال دیں اب ظاہر اس کو ثابت کرنے کے لیے کاربن ڈیٹنگ یا ریڈیو کاربن ڈیٹنگ یا کاربن فورٹین ڈیٹنگ کے ذریعے سے تحقیق ہوتی ہے یہ کیا ہے تو اس کو ہم تھوڑا بعد میں ڈسکس کریں گے اب جس طرح سے مولانا شبیر محسمی صاحب نے توجہ دلائی کہ انگلینڈ میں کچھ نسخیں ہیں جو آئمہ علیہ السلام سے منصوب ہیں تو وہ تقریباً اس قسم کے ہیں کہ جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ کے سامنے ہے یہ نسخہ ہے حرم امام رضا علیہ السلام کی لائبریری میں اور یہ منصوب ہے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے اور یہ نسخہ بھی حرم امام رضا علیہ السلام میں ہے اور یہ منصوب ہے امام حسن علیہ السلام سے اور یہ بھی امام رضا علیہ السلام کی لائبریری میں ہے اور یہ منصوب ہے امام حسین علیہ السلام سے اور یہ منصوب ہے نسخہ امام زہن العبدین علیہ السلام یعنی امام سجاد علیہ السلام سے اور یہ نسخہ منصوب ہے امام رضا علیہ السلام سے اب ہم ڈسکس کریں کہ دو ہزار پندرہ میں برمنگم یونیورسٹی میں قرآن کے چند اوراق جو ان کے پاس محفوظ تھے اس پر جب ریسرچ کا کام کیا گیا پہلے بتاتے چلیں کہ یہ دو صفحے ہیں اس میں پہلا صفحہ جو ہے وہ سورہ کہف کا ہے اور جو دوسرا صفحہ ہے اب بتاتے چلیں کہ اس میں دو صفحے ہیں جو پہلا صفحہ ہے کہ جس میں ایک ہی صفحے میں ترتیب سے لکھا ہوا ہے وہ سورہ کہف کی چند آیات ہیں اور دوسرے صفحے میں واضح بیچ میں لائن ہے اور بسم اللہ لکھی ہوئی ہے تو اس میں آخر کا سورہ مریم کا حصہ ہے اور شروع کا سورہ تہا کا اب اس نسخے کی اہمیت کیا ہے اس نسخے کی اہمیت یہ ہے کہ مختلف عدیان کی جو کتابیں ہیں خصوصاً طورہ ہو یا بائبل کی دیگر کتابیں ہوں ان کے بارے میں ڈسکشن ہے کہ یہ صدیوں بعد کی ہیں لیکن قرآن کی حقانیت کہ دلائل میں سے ایک دلیل کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے خود کس طرح سے قرآن مجید کی حفاظت فرمائی کہ یہ اوراق محفوظ تھے کسی مسلمان ملک میں نہیں بلکہ یورپ کے قلب میں انگلینڈ میں اور خصوصاً برمنگم یونیورسٹی کی لائبریری میں اور انہوں نے تحقیق کر کے یہ بتایا کہ یہ نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوراً بادکہ ہے اب یہ توجہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے سکس ہنڈرین تھرٹی ٹو میں اور یہ نسخہ ہے تقریباً جو کاربن ڈیٹنگ کے بعد نتیجہ نکلا سکس ہنڈرین فورٹی فائف کا ہے اب پہلے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں کہ یہ ان محققین کا ڈسکشن ہے جو ان اوراق پر ڈسکشن کر رہے ہیں اور خدا کا شکر ہے کہ یہ چیزیں کم سے کم دشمنوں ہی کے ہاتھ میں محفوظ رہیں ممکن ہے کہ مسلمان ممالک میں ہوتی تو اتنی اچھی طریقے سے محفوظ نہ رہتی اور اگر ہوتی تو اس طرح سے شاید کوئی تحقیق نہ کر پاتا ملاحظہ فرمائیے ویڈیو آپ جوانی اور اگر سوwoo ت 지나ى Mae ڈیو جوانوری لیڈیو کران anywhere in the world and it's here in the university of birmingham this remarkable document had been resting on the shelves of the university library for decades without anybody realizing just how old it was until a researcher decided to take a closer look the pages were radiocarbon dated to no later than the year 645 which means the university has found one of the very earliest known examples the manuscript had been stored here you have seen the video that these people who are working on this so they say that this is the oldest one that is the oldest one that has been received because radiocarbon dating is the result of 645 when the Messenger of Allah is the world of 632 which means 13 years after you is the order of 745 which means that if the majidah of Allah is the man now you see what the importance of the film of this nuance is that if the zinho changes is the part of this part is not necessary that if Tawater has been in the world so this is the focus on the course of the english of Allah is the need for the term in the US which is the best which is the performance of this reference that as a result of 3000 the ارسا صاحب جو نسخوں پہ کام کر رہے ہیں وہ نسخیں شاید الگ ہیں جو بعد میں واضح ہوں گے البتہ یہ بات واضح رہے کہ قرارات کا اختلاف ہو سکتا ہے خط کا اختلاف ہو سکتا ہے اور وہ تحریف نہیں مانا جاتا اب ہم توجہ دلائیں کہ کاربن ڈیٹنگ یا ریڈیو کاربن ڈیٹنگ یا کاربن فورٹین ڈیٹنگ کیا ہے تو ہم توجہ دلائیں کہ جتنی بھی اورگینک چیزیں ہیں ان میں کاربن سب سے زیادہ ہوتا ہے اور اس تحقیق کے ذریعے سے تقریباً پچاس ہزار سال ماضی تک کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ چیز کس زمانے میں زندہ تھی اب ہوتا یہ ہے کہ اورگینک چیزوں میں سب سے زیادہ مقدار میں کاربن ہوتا ہے اور جب یہ چیز مر جاتی ہے تو کاربن تقریباً کم ہونا شروع کرتا ہے اور اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ ایک زمانے میں اس میں کاربن بہت زیادہ تھا ہنڈیٹ پرسن اور بعد میں جو یہ کاربن کم ہونا شروع ہوا البتہ کاربن ٹوائلو ہے ٹھرٹین ہے یہ ہم بات کر رہے ہیں کاربن فورٹین کی یہ کاربن فورٹین جو ہے یہ اپنی شکل بدلنا شروع کرتا ہے نائٹروجن میں بدلنا شروع کرتا ہے جتنا جتنا کم ہوتا چلا جاتا ہے تو پھر اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اتنے پرسنٹ اگر کم ہو جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ قزم آنے کا ہے مثال کے طور پر یہ جو اوراق یا خال پائی گئی کہ جس پر یہ لکھا ہوا ہے اس میں نائنٹی ایٹ پوائنٹ فور کاربن فورٹین کے کاربن فورٹین پایا گیا ہے کہ جس سے اندازہ لگایا ہے کہ یہ تقریباً سکس ہنڈرین فورٹی فائف کے زمانے میں یہ چیز زندہ تھی اور یہ ایک اسلام کی حقانیت ہے یہ ریڈیو کاربن جو ٹکنالوجی ہے یہ شروع کی تھی ڈاکٹر ویلیرڈ لبی نے کہ جو شکاگو میں کیمسٹری کے پروفیسر تھے نائنٹین ففٹی میں انہوں نے اس چیز کو دریافت کیا تھا اور سکسٹی میں ان کو نوبل پرائز ملا تھا دعا ہے کہ خدا ون تبارک وطالہ تمام ادیان اور مذاہب کے ماننے والوں کو ایک دوسرے کے نظریات کو علمی طریقے سے ڈسکس کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور خصوصاً عالم اسلام میں جو مذہب احقہ اہل بیت کے خلاف ایک توفان بپا ہے تو دشمنان اہل بیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور تمام مسلمانوں کو رسول اور آل رسول کی محبت عطا فرمائیں اور یہ جان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے جن کی مہودت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی عجرت ہے لیکن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل کو زبا کیا گیا دربدر کیا گیا بازاروں اور درباروں میں پھیرایا گیا اور آج ان کی آل کے نام رکھنے والوں کو قتل کیا جاتا ہے ان کی اولاد کا ذکر کرنے والوں کو قتل کیا جاتا ہے ان کی آل اولاد کا جہاں ذکر ہو اس پر پتھراؤ کیا جاتا ہے ان چیزوں کے بعد ہم سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اور آل رسول سے بغز کا کیا عالم ہے اور بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں لیکن در حقیقت ان سے نہ فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضم ہوتے ہیں اور نہ ہی فضائل آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضم ہوتے ہیں ہم تمام مسلمانوں کی جانمال عزت عبرو کا احترام کرتے ہیں دعای کے خدا بن تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو اتحاد اور وحدت کے ساتھ ارجم اسلام کو سربلند کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور علمی طریقے سے اختلافی موضوعات کو ڈسکس کرنے کی توفیق اتا فرمائے وصلا اللہ ویلی محمد وآلہ التحرین